ہم انسانوں سے بہت سے گناہ جانے انجانے میں ہوتے ہی رہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور توفیق دے کی ہم تمام گناہوں سے پرحص کریں لیکن آئیے ہم بتاتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ بلکہ گناہ کبیرہ ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے بہت سے چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی بیوی بچوں کی خدمت گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے غضبِ الٰہی ختم ہوتا ہے جنت کی ہوریں حقِ مہر میں ملتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں اے علی اہلِ خانہ کی خدمت صرف وہ آدمی کر سکتا ہے جو صدیق شہید یا ایسا مرد ہو جس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت عطا کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ صرف گھر والوں کی خدمت کرنے سے خداوندِ عالم اتنے انعامات سے نوازتا ہے اور تو اور گناہان کبیرہ کا کفارہ بھی ہے ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزِ قیامت تم میں سے میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو تم میں سے زیادہ متقی اور جو اپنے اہلِ خانہ کے لیے ہمدرد ہو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں پہلے تو متقی پرہزگار یعنی گناہوں سے دور رہنا چاہیے کہ روزِ قیامت کے نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر شخص ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا مگر ایسے عالم میں اگر کوئی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی انبیاء کے سردار ہیں ان کے قریب میں اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوگا جو متقی ہوگا اور جو اپنی فیملی کے ساتھ بیوی بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمدرد ہوگا آپ نے اور ہم نے اکثر محسوس کیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی فیملی والوں کے لیے بہت ہی برے ثابت ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب بھی ہے اور وہ ان تمام رحمتوں سے برکتوں سے بھی محروم رہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مخبت سے پیش آئیں ان کی جو ہو سکتا ہے ہم سے خدمت کرتے رہیں اور آخر میں ایک حدیث اور آپ کو ہم سنا کر کے اپنی بات کو تمام کرتے ہیں امام موسی کازم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے فیملی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو تو اس کی عمر تلانی ہوتی ہے یہ کلپ ہے برائی سالی سواب سید مرتضی حسین ابن سید اخلاق حسین لہذا آپ حضرات سے ایک سورہ فاتحہ کی بھی گزارش ہے